نمسکار میں ہوں آشیس تری پارٹھی آپ کے ساتھ 36 گرڈ راؤنڈ اپ میں وستار پور باقب خبروں کو آپ کو بتائیں گے کل کے شپت گرنڈ کارکم کی اگر بات کریں تو رائپور سے بڑی جانکاری اس کے سمبند میں یہ مل رہی ہے کہ وشنو دیو سائی کی تاج پوشی کی تیاری ہو چکی ہے کل وشنو دیو سائی سرکار کا شپت گرنڈ سمار ہوگا اور انتیم چرن میں تیاری اس وقت پہنچے سائنس کالج کا گراؤنڈ کارکم کے لیے پوری طرح سے تیار ہے دو پہر دو بجے شپت گرنڈ سمار ہوگا اور پردان منتری نریندر مودی امیت شاہ جے پی نرڈا سمیت تمام دگج شامل ہوں گے اور انتیم چرن میں تیاریاں اس وقت ہیں پردان منتری نریندر مودی کے بھی آنے کی جانکاری مل رہی ہے رائپور کا سائنس کالج گراؤنڈ پوری طرح سے تیار ہے اور انتیم چرن میں اس وقت تیاریاں ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کل دو پہر دو بجے یہ کارکرم ہونا ہے اس کارکرم میں 36 گڑھ کے نئے مکھے منتری کے طور پر وشنو دیو سائی اور چارکتہ پوری کریں گے پدیو ہم گوپنیتا کی شپت لیں گے ان کے ساتھ دو ڈیپیٹی سی ایم اور ان کے منتری منڈل کے دس سدسیا کل شپت گرہن کر سکتے ہیں پانچ سال کے کانگریز کے سوچاسن کو دکھارنے کے لیے بھارتی زلطہ پارٹی کو جبرتست اپنا عرشبات دیا ہے اور اسی کا ایک احتیاسی قصہ ہم کل یہاں ملانے جا رہے ہیں اورے 36 گڑھ سے کوئی ایسا بلوک نہیں ہوگا جہاں سے وہاں کا نادریک وہاں کا کارکرتہ نہیں آئے گا اور ایک احتیاسی جبرتست اور جانکاری یہ بھی مل رہی ہے دو ڈیپٹی سی ایم بھی شپت لے سکتے ہیں ساتھ یہ دس منتریوں کی اب تک جانکاری مل رہی ہے تو دس منتری اور دو اپ مکھے منتری کل ملا کر بارہ سدسیا اور خود وشنو دیو سائے کل ملا کر تیرہ شپت گرن سمارو کل ہوں گے تیرہ دسمبر تیرہ شپت گرن کل کے ماتوپونڈ بھومکار جو رہے گی یہاں پر وشنو دیو سائے کی آگے کی اس کی کل وہ شپت اٹھائیں گے پادیوہم گپنیتہ کی شپت یہاں پر رائپور کے سائنس کالج میدان پر ہونے والے اس کارکرم کے بارے میں اور ڈیٹیلز ہے لگا تھا اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور آئیے اب آپ کو 36 گڑھ میں سمبھاوت منتریوں کے نام بتاتے ہیں جس میں عرون صاحب ڈیپٹی سی ایم بتایا جا رہے ہیں ویجے شرما دوسرے اپمکھے منتری ہوں گے بریج موہن اگروال اوپی چودری کدار کشہپ لطا حسینڈی دھرملال کاشک اور راجش مورت امر اگروال دیال داس بگھیل اجائے چندرکر رام بشار نیتام کرن دیو اور پنو لال موہلے اس کیابنٹ کے سدس سے ہوں گے یہ وہ سمبھاوت نام ہے جو کہ کل شپت لے سکتے ہیں وشنو دیو سائے کی کیابنٹ میں شامل ہو سکتے ہیں اور سرکار کے گھٹن میں یہ سبھی پادیوہم گوپنیتہ کی شپت لے کر آگے کے کاریبھار کو سنبھا لیں گے وشنو دیو سائے بطور مکھے منتری شپت لیں گے اور ان کے ساتھ دو اپ مکھے منتری ہوں گے جس میں اے اپ مکھے منتری خود بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادھیاکش ارود ساہب جبکہ دوسرے اپ مکھے منتری ویجائے شرما ہوں گے وہیں بریج موہن اگروال اوپی چودری کدار کشہ لطا حسینڈی دھرملال کاشک راجش مونت امار اگروال اور دیال داس بگھے لاجے چندرہ کا رام بچار نیتام کھرن دیو پننلال موہلے یہ سب ہی سمبھاوت سدسے ہیں اس کیبنٹ کے اور مہا سمن سے بہت بڑی خبر آپ کو بتا دیں کشن پورا ہتیا کان ماملے میں دوشیوں کو سزا کا اعلان ہو چکا ہے سب ہی دوشیوں کو آجیون کاراواز کی سزا کی گھوشنا کی گئی ہے پانچ سال بعد کورٹ نے فیصلہ لیا آپ کو بتا دیں کہ این ایم کے کارکرتہ کے پتی اور بچوں کی ہتیا کے معاملے میں یہ آروپی دوشی ٹھہرائے گئے اور دوشیوں کو سزا کا اعلان کیا گیا آجیون کاراواز سزا سنائی گئی ہے پانچ سال بعد کورٹ کا فیصلہ آیا ہے لمبا سمجھ لگا لیکن نیائے ملا این ایم کے کارکرتہ کے پتی اور بچوں کی ہتیا کا یہ پورا معاملہ مہا سمند سے اس وقت ایک بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے یہ کشنپورہ ہتیا کاراواز جس میں سب ہی جو دوشی ہیں وہ آجیون کاراواز کے سزا کا اعلان انہیں کیا گیا ہمارے سیوگی سومنات اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سومنات بڑا فیصلہ لیکن کافی سمجھ لگا جی بلکل آپ کو بتا دوں کی یہ کشنپورہ ہتیا کاراواز جو ہے بہت چرچت ہتیا کاراواز میں سے ایک ہے جس میں این ایم یوگمایا ساہو کی پتی اور ان کے دو بچوں کی نرمم ہتیا کر دی گئی تھی لیکن ان کے پیتا جی ہے جو ہے ان کو نیائے دلانے کے لیے لمبے سنگھرس کیے جس کا نتیجہ رہا کہ آج انہیں مہا سمند کورٹ کے دوارہ جو پانچ آروپی ہے ان کو چار چار بار آج انہیں کاراواز کی جو ہے وہ سجا سنائی گئی ہے بہت شکریہ آپ کا سومنات اس جانکاری کے لیے اور جانگیٹ چاپا میں پولیس نے بڑی کاراوائی کرتے ہوئے سیکس ریکٹ کا خلاصہ کیا آپ کو بتا دیں کی موقع سے دو محلاؤں سمیت کل چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ساتھ کی موقع سے کئی آپت تیجن اقسامگری بھی برامت کی گئی ہیں سب ہی آروپیوں کو نیائے خیراست میں بھیج دیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں سیکس ریکٹ کے خلاصہ ہوا جس میں دو محلاؤں سمیت کل چار لوگوں کی گرفتاری کی گئی ہے پولیس آگے کی کاراوائی میں جھٹ گئی ہے اور ہمارے سیوگی کیلاش اس وقت فون لائن پر ہیں کیلاش کیسے ہوا خلاصہ اس پورے گھٹنا کرم کا جی چاپا تھا نا چھترے میں لگا تھا دے ویپار کا معاملہ سامنے آ رہا تھا لیکن پولیس کو کامیابی نہیں مل پا رہا تھا اس بار ریکی کر کے موقع کی سوچنا سے دبیس دی گئی اور چار لوگ کو دو سندگتی سیدھی میں پائے اور پولیس نے گرفتار کر پوشتاز کیا پوشتاز کرنے پر وہاں کی آبکتی جنرک وطوے بھی ملے ساتھ میں تین ہزار نو سو چالیس روپیا برامت بھی ہو جو دو ویپار کی راسی ہے وہاں پہ برامت کی گئے دو موٹر سائیکل بھی برامت ہوئے ہیں اور ایک جہارکھن کے آروپی ہیں جو پوروز روپ ہے اور ایک چاپا کے دو مہلاؤں کی وہاں سندگتی سیدھی میں بیپار جل رہا تھا جس کو وہ پولیس کی دبیس سے پول کاروائی کی گئی ہے بہت شکریہ آپ کا کیلاش ہے اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور راجنات گاؤں سے مہلہ کی بچے کے ساتھ خودکشی کرنے کا ایک معاملہ سامنے آ جہاں موقع پر دونوں کی ہی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے تفتیش میں پولیس جوٹی ہوئی ہے اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر ایک دو خد معاملہ راجنات گاؤں سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں ایک مہلہ نے اپنے بچے کے ساتھ خود کو آگ کے حوالے کر دیا اور کارن اس کے پیچھے کیا کچھ رہابی تک پشت نہیں ہو پایا ہے راجنات گاؤں سے دکھت معاملہ سامنے آ جہاں بچے کے ساتھ ایک مہلہ نے خود کو آگ کے حوالے کر دیا موقع پر ہی دونوں کی موت ہو گئی مہلہ کے خودکشی کے پیچھے کا کارن کیا ہے جاننے کے لئے پولیس لگاتار تفتیش میں جھٹی ہوئی ہے گھٹنا کرم سامنے آیا راجنات گاؤں سے ایک دکھت معاملہ جہاں پر ایک مہلہ اور ایک بچے کی خودکشی کا معاملہ سامنے بتایا جا رہا ہے کی مہلہ نے بچے کے ساتھ خود کو آگ لگا لی اور دونوں کی ہی موقع پر موت ہو گئی اور کانکیر میں آت مہتیا کے لئے اکسانے والے چھے آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ انتاگڑ آئی ٹی آئی ہاؤسٹل کے کمرے میں ایک چھاتر نے پھاسی لگا کر آت مہتیا کر لی تھی انتاگڑ پولیس نے معاملہ درش کیا تھا جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سب ہی آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اس پورے گھٹنا کرم میں چھاتر کے دوارہ جو خودکشی کی گئی آروپ یہ ہے کہ آت مہتیا کے لئے اسے اکسایا گیا تھا اور اس آروپ میں چھے آروپیوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے کاکیر سے یہ پورا معاملہ سامنے آئے جہاں پولیس نے چھے آروپیوں کو گرفتار کیا ایک چھاتر کو خودکشی کیلئے اکسانے کا ان پر آروپ ہے آگے کی کارروائی جاری ہے کوربہ میں روزگار کی مانگ کو لے کر ایس ای سی ایل کے گیورا کھدان کے باہر گراملوں نے جم کر ہنگامہ کیا جس کی وجہ سے گیورا کھدان میں واہنوں کی آواجہی پرباویت ہوئی ہے اور گراملوں نے مانگے پوری نہیں ہونے پر انیس دسمبر سے پریوار سمیت انشت کالین خدان بند کرنے کی چیتاونی دی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اس پورے معاملے میں اب تک جو کارروائی کی گئی ہے وہ سنتوشتی جنک ہے نوکری کے لیے خدان میں آبیدن کیا گیا تھا لیکن نوکری نہیں ملنے پر یہاں ہنگامہ کیا گیا خدان میں گھنٹوں پردرشن کاری جمعے رہے اور انیس دسمبر سے خدان بندی کی چیتاونی یہاں پر دی گئی ہے نوکری کے لیے لگتار مانگ کر رہے ہیں اور خدان میں پردرشن کیا گیا آپ کو بتاتے کوربہ سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا جہاں پر نوکری کے لیے ہنگامہ کرتے ہیں نظر آئے دی روزگار روزگار کی مانگ کو لے کر خدان میں گھنٹوں گرامینڈ ڈٹے رہے پردرشن کرتے رہے اس دوران واہنوں کی آواجہی یہاں پر پرباویت دکھائے دی نوکری کے لیے خدان میں ہنگامہ کرنے پہنچے تھے کوربہ سے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر گرامین نے کٹھا ہوئے اور پردرشن کیا نوکری کی دراصل یہ مانگ کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انیس دسمبر سے یہاں پر ہنگامہ ہوگا اور اس بیچے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں رائپور سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں وشنو دیو سائے کے شپت گرہن کارکرم میں دو پہر دو بچ کر دس منٹ پر رائپور پہنچیں گے پردھان منطری نریندر موڈی شپت گرہن کارکرم میں شامل ہونے کے لیے پہنچیں گے آپ کو بتا دیں کہ دو پہر دو بچ کر دس منٹ پر ان کے پہنچنے کی جانکاری مل رہی ہے شپت گرہن زمارو ہونا ہے رائپور کے سائنس کالیج گرہن پر اور اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے پردھان منطری نریندر موڈی آئیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ دو پہر دو بچ کر دس منٹ پر ان کے رائپور پہنچنے کی جانکاری مل رہی ہے جو منٹ ٹو منٹ پروگرام ہے اس کے بارے میں ابھی جو جانکاری ملی ہے اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ دو پہر دو بچ کر دس منٹ پر پردھان منطری نریندر موڈی رائپور کے سائنس کالیج گرہن پر پہنچیں گے رائپور اور یہاں پر وشنو دیو سائے کا شپت گرہن کارکرم ہے اور شپت گرہن کارکرم میں شامل ہونے کے لیے پردھان منطری نریندر موڈی آ رہے ہیں اس کے علاوہ کئی اور بڑے چہرے اس کارکرم میں دکھائے دیں گے جس میں آمیت شاہ جے پی نڈا جیسے بڑے چہروں کے شامل ہونے کی جانکاری مل رہی ہے کئی پردیشوں کے مکہ منطری بھی اس کارکرم میں شامل ہو سکتے ہیں ابھی تک جو جانکاری ملی ہے تازہ جانکاری وہ یہ کہ شپت گرہن کارکرم میں شامل ہونے کے لیے پردھان منطری نریندر موڈی رائپور کے سائنس کالیج گراؤن پر دو پہر دو بچ کر دس منٹ تک پہنچ سکتے ہیں اب تک ملی جانکاری کے انسار پردھان منطری نریندر موڈی اس کارکرم میں شامل ہوں گے اور وشنو دیو سائے کے شپت گرنڈ کارکرم میں شامل ہونے کے لیے وہ دوپہر دس بجے رائیپور کے سائنس کاللیج گراؤنڈ پر پہنچ سکتے ہیں رائیپور کا سائنس کاللیج کا میدان پوری طرح سے تیار ہے پردان منتری نریندر موڈی بھی اس کارکرم میں شامل ہوں گے دوپہر دو بج کر دس منٹ پر رائیپور میں ہونے والے اس کارکرم میں پردان منتری نریندر موڈی شرکت کریں گے آکاش ہمارے سائیوں کی جڑکیں ہمارے ساتھ آکاش کیا ڈیٹیلز مل پاری ہیں پردان منتری نریندر موڈی کے منٹ تو منٹ کارکرم کو لے کر جی بلکل پردان منتری نریندر موڈی کل مکھ منتری کے سپت گرنڈ سماروں میں سامل ہونے والے ہیں وہ دو بچ کر دس منٹ کر ویسےش ویمان سے چھتیز گڑ آئیں گے یہاں پر وہ سپت گرنڈ سماروں میں سامل ہوں گے پردان منتری نریندر موڈی نے ہر سمبھاگ میں دورہ کیا لمبے دورے کیے تھے اور انہوں نے خود لوگوں کو نیمنتران دیا تھا تو ایسے میں آنا ان کا سبحاویت تھا ان کے ساتھ ہی جو ہے کندری گری منتری امیسہ آنے والے ہیں دیوین فرنویس ہیں جو مکھ منتری وہ آنے والے ہیں ان کے علاوہ بھی مدد پردیش کے مکھ منتری آنے والے ہیں یوگی آدیت نات آنے والے ہیں جو اتر پردیش کے مکھ منتری ہیں آسم کے مکھ منتری ہمنت بیسو سرما آنے والے ہیں گوہ کے مکھ منتری جو ہیں پرموت ساونت آنے والے ہیں ہریانہ کے مکھ منتری منوہر لال کھٹر آنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی انگ جو کندری منتری ہیں وہ سامل ہوں گے اس میں تو کافی لمبی فیریس ہے وی آئی پی لوگوں کی تو صوبے سے ہی ایک آنا شروع ہو جائے گا جتنے بھی وی آئی پی گیشت ہیں چھتیز گڑ کے سبھی باجپا کار کرتا ہوں پامنتر دیا ہے تو ایک بہت احتیاسک سماروں ہونے والا ہے سائنس کالیج گراؤنڈ پوری طرح سے تیار ہے ابھی اوم ماتھور اور سنگٹھن کے جو تمام لوگ تھے وہ اسطحل کا دورہ کیے وہاں جائے جا لیا ویوستہوں کا جائے جا لیا جو ایس پی تھے ادکاری تھے ان کو نردیز دیا ہے کیسی طریقے سے اسویدہ ہے کھامی نہ ہو تو کل کا پروگرام ہے اس کے لیے تمام بیوستہیں کر لی گئی ہے جی بلکل یہ کل کا کارکرم نشیط روپ سے کافی بڑا اور بھوے کارکرم رہے گا آکاش آپ نظر بنایا رکھئے گا اس پر آگے ڈیٹیلز آپ سے لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے چلے بڑھتے آگے اور رکھ کریں گے کچھ انہیں خبروں کا بلاسپور میں بچوں کے جھاڑو پوچھا لگانے کا ویڈیو وارل ہو رہا ہے دراصل یہ سکول میں صفائی کر رہے ہیں بچے ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کہ بچے پڑھائی لکھائی کے جگہ صاف صفائی میں بیست نظر آ رہے ہیں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو آتمنند سکول کا ہے وہیں ادھیکاریوں نے چھاتروں کے صاف صفائی کی جانے کو غلط ٹھہر آیا اور کہا کہ جلد ہی اس پورے معاملے پر جانچ کر کار روائی کی جائے گی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آتمنند سکول کی ویڈیو قصد طور پر بتائی جا رہی ہے جس میں ادھیکاریوں کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں کار روائی کی جائے گی نیوز ایٹین اس ویڈیو کی پشتی نہیں کرتا ہے امریکہ پور میں خادے ویبھاگ کی ٹیم نے چورہ نبے کوئنٹل عوید دھان زبط کیا دو کسانوں کے خاتے میں یہ عوید دھان کھپایا گیا تھا دراصل راجسو اور خادے ویبھاگ کی ٹیم نے دبش دے کر یہ کار روائی کی ہے چونکہ یہ دھان خریدی کا سلسلہ چل رہا ہے اور ایسے میں خادے ویبھاگ بھی لگا تھا اور اس پورے معاملے پر ایکٹیو ہے اس طرح کی کہیں بھی گڑ بڑی کو سنشت کر سماپت کرنے کی کار روائی کر رہا ہے چورہ نبے کوئنٹل عوید دھان زبط کیا گیا ہے اب تک اس پورے معاملے میں جانکاری مل رہے ہیں امبیقا پور سے اگھٹنا کرم سامنے آیا جلے میں دھان کے بچولیے ایکٹیو ہو چکے ہیں اور ان کے ایکٹیو ہونے کے بعد خادے ویبھاگ بھی اب پوری طرح سے تت پر نظر آ رہا ہے اس معاملے میں جہاں خادے ویبھاگ نے کار روائی کرتے ہوئے راجسپ اور خادے ویبھاگ کے سنشت کر روائی میں چورہ نبے کوئنٹل عوید دھان زبط کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ امبیقا پور سے یہ پورا گھٹنا کرم سامنے آیا جلے میں دھان کے بچولیوں کے سکریہ ہونے کی جانکاری راجسپ اور خادے ویبھاگ کو دی گئی تھی اور دونوں ہی بھاگوں کے دوارہ سنگ تروپ سے کار روائی کرتے ہوئے دبش دیتے ہوئے ایکشن لیا گیا چورانوے کوئنچالا بیت بھان زبط کیا گیا اور بلورانپور میں پولیس نے دو شکاریوں کو گرفتار کیا یہ حریتیما جنگل میں کرنٹ لگا کر جنگلی جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے آپ کو بتا دیں کہ جنگلی جانوروں کو کرنٹ لگانے کے لیے جو یہ تار اور ٹانگی استعمال کرتے تھے وہ بھی ان کے پاس سے برامت کی گئی ہے اور یہ دو شکاری گرفتار کیا گئے بلورانپور سے پورا گھٹنا کرم سامنے آئے دو شکاریوں کے گرفتاری کے بعد یہ بڑی کامیابی مانی جا رہے ہیں چونکہ جنگلی جانوروں کو کرنٹ لگا کر مارنے کے چکر میں کئی بار لوگوں کو بھی کرنٹ لگا ہے آنے جانے والے گرامینوں کو بھی کرنٹ کی چپیٹ میں آنا پڑا اس چکر میں اور ایسے میں لگاتار یہ گھٹنا کرم ہو رہے تھے پولیس کو اس کی شکایت مل رہی تھی ایسے میں دو شکاریوں کو پولیس نے دبش دیکھ کر پکڑا ہے اور یہ دو شکاری جو گرفتار کیے گئے یہ جنگلی جانوروں کو کرنٹ لگا کر مارنے کا کام کرتے تھے اگلی خبر کوربہ سے جہاں روزگار کی مانگ کو لے کر ایس ای سی ایل کے گیورا خدان کے باہر گرامینوں نے جم کر ہنگامہ کیا آپ کو بتا دیں کہ اس وجہ سے گیورا خدان میں واہنوں کی آواجہی کافی پربھاوت رہی گرامینوں نے مانگ پوری نہیں ہونے پر انیس دسمبر سے پریوار کے ساتھ انشت کالین خدان بند کرنے کی چیتاونی بھی دی ہے اور چلی اب بڑھتے آگے رو کریں گے خبریں چلی اب بڑھتے آگے گا